لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام حسین کی شہادت اس زمن میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ امام حسین نے اب مسمم ارادہ کر لیا کہ وہ مکہ سے کوفہ جائیں گے اگر آپ عرب کا جغرافیہ یا جیوگرافک ریجن اپنے سامنے رکھیں تو آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ عراق جو ہے وہ مدینہ کے بھی نورت میں ہیں اور مدینہ جو ہے وہ مکہ اور عراق کے درمیان ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ مکہ سے عراق اور شام ایک وائے کی صورت میں ہیں اور مدینہ بیچ میں وہ جگہ ہے جہاں سے دو راستے پھوٹتے ہیں جیسا لیٹر وائے میں دو راستے نکلتے ہیں نا اوپر جا کے تو اسی طرح جو ہے مکہ سے عراق جائیں تو راستے میں مدینہ پڑے گا مکہ سے شام جائیں راستے میں مدینہ پڑے گا تو پہلے امام حسین حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ ساؤت گئے مدینہ سے تو نیچے مکہ آگئے اب امام حسین نے نورت جانا ہے عراق کی طرف تو اب وہ مدینہ راؤٹ ہے مدینہ کے علاوہ بھی راؤٹس تھے کیونکہ سہرہ عرب تو بہت بڑا ہے اس میں کئی راؤٹس تھے تو امام حسین نے ایک قاسد کو مدینہ بھیج کر بنی عبدالمطلب کے چند نفوس کو مکہ المکرمہ بلوا لیا جو مردوں عورتوں اور آپ کے بھائیوں بیٹھیوں اور عورتوں کے بچوں پر مشتمل تھا کل انیس افراد تھے نائنٹین ان کے پیچھے پیچھے حضرت محمد بن حنفیہ امام حسین کے پاس مکہ پہنچ گئے انہوں نے آپ سے کہا کہ اس وقت آپ کا مکہ سے کوچھ کرنا عقل مندی نہیں ہے لیکن آپ نے ان کی نہیں مانی اس پر محمد بن حنفیہ نے اپنی اولاد کو آپ کے ساتھ جانے سے روک لیا حضرت امام حسین نے اس کا برا منائے اور کہا کہ کیا تم اپنے بیٹے کو مسیبت کے وقت میرے ساتھ جانے سے روکتے ہو انہوں نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ کہ آپ کے ساتھ ان سب پر بھی مسیبتان پڑے ہمارے نزدیک ان کی ہمراہی میں آپ کی مسیبت میں اور اضافہ ہوگا اہل عراق نے حضرت امام حسین کی طرف اپنے قاسد اور خطود بھیجے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں چنانچہ آپ اپنے اہل عیال اور اہل بیت ان سب کے ساتھ کوفے کی طرف جب نکلے تو آپ کے ساتھ کوئی ساٹھ افراد سکسٹی لوگ تھے یہ دس زلہجہ بروز پیر آپ نے عراق کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کی اور نکل گئے عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ اگر آپ چاہے تو یہیں قیام کرنے اور خلافت پر مجھے نامزد کر دیں آپ کی اطاعت ہوگی اور آپ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی آپ نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے تاکہ ہم لوگ ان کی باتیں نہ سن سکے اور پھر اسی طرح سارا دن گزر گیا یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آ گیا اور پھر ہم نے یعنی کہ سارے لوگوں نے ایک منادی کرنے والے کو مناہ کی طرف جانے کا اعلان کرتے ہوئے سنا تو پھر سارے کے سارے ہم مناہ کی طرف نکل گئے تو یہ کوئی آٹھ ذلہجہ کی بات ہوگی عبداللہ بن سلیم اور منظر بن شمعل یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امام حسین نے کعبہ کا تواف کیا صفہ اور مربع کے درمیان سعی کی اور اپنے بال ترشوا کر عمرے سے فارغ ہوئے اس کے بعد آپ کوفے کو روانہ ہو گئے اور باقی سارے کے سارے لوگ یو ہے وہ مناہ کی طرف چلے گئے اچھا جب امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے تو امیر مکہ عمر بن سعید کے آدمیوں نے جو عمر بن سعید کے بھائی یحییٰ ابن سعید کی زیر کمان تھے آپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ واپس چلے جاؤ کہاں جا رہے ہو لیکن آپ نے انکار کر دیا اور چل پڑے اس پر دونوں فریق باہم میں علچ پڑے حتیٰ کہ انہوں نے کونوں اور ڈنڈوں سے ایک دوسرے کی پٹائی کی آخر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے سخت مقابلے کے بعد راستہ بنا لیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیئے یحییٰ نے پکار کر کہا کہ اے حسین کیا آپ خدا سے نہیں درتے امت کے ایک کلمے پر جمع ہو جانے کے بعد آپ ان میں پھوٹ ڈال رہے ہیں اور خود بھی جماعت کو ترک کر کے جا رہے ہیں اس پر آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی سورہ یونس کی جس کا ترجمہ کچھ یوں آتا ہے کہ میرا عمل میرے لئے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لئے جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں اسی طرح حافظ ابن کسیر ایک اور روایت لاتے ہیں کہ اس کے بعد جب حضرت امام حسین تنعیم سے گزرے تو انہیں ایک قافلہ ملا جسے امیر یمن بجیر ابن زیاد ہمیری نے یمن سے یزید بن معاویہ کی طرف بھیجا تھا اور جن کے پاس بہت سی پوشاکے تھی حضرت امام حسین انہیں پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور شتربانوں سے اجرت دے کر انہیں کوفے تک کا کرایا دے دیا اس کے بعد پھر امام حسین آگے کی منزل کی طرف چلے تو اب اس کو ہم یوں سمپ کریں گے کہ حضرت امام حسین کوفے کی طرف جو نکلے تو آپ کے پاس ڈیڑھ سو کے قریب خط تھے جو بہت سارے وفوت کی شکل میں وقتاً وقتاً آپ تک پہنچے اٹھارہ ہزار مسلمانوں کی بیعت آپ کو تو نہیں پتا اس کے پیچھے اس کے بعد کیا ہوا پیچھے اور جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو سب نے آپ کو کوفے جانے سے روکا عبداللہ ابن زبیر نے بھی روکا لیکن جب آپ نے ان تمام شواہدات کو عبداللہ ابن زبیر کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کی اتنی بڑی قوت وہاں موجود ہے تو میں آپ کو وہاں جانے سے روکتا نہیں عبداللہ بن زبیر کے اس جملے نے عبداللہ ابن عباس کو بہت زیادہ متاثر کیا کہ وہ عبداللہ ابن زبیر پر ناراض ہوئے کہ تم چاہتے ہو کہ حسین یہاں سے چلے جائیں تاکہ سارا کے سارا مکہ پھر تمہارے انڈر آ جائے تو بہرحال عبداللہ ابن زبیر کے علاوہ تمام لوگوں نے یہی کہا کہ آپ نہ جائیں عبداللہ ابن زبیر نے بھی منع کیا لیکن آخر میں کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ تمام شواہدات موجود ہیں تو پھر آپ جائیں آپ کی تو وہاں پہ بہت بڑی قوت موجود ہے عمر بن عبدالرحمن بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں یزید کے حکام اور عمراء موجود ہیں ان کے پاس بیت المال ہے اور لوگ عام طور پر درہم و دینار کے پرستار ہوتے ہیں مجھے خطرہ ہے یہ سب کے سب بگ جائیں گے آپ کے مقابلے پر آ جائیں گے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے حضرت حسین نے ان کے شکریہ بھی ادا کیا ان کی نصیت کو سنا اور فرمایا میں آپ کی رائے اور مشورے کا خیال رکھوں گا لیکن بہرحال رکے نہیں اور پھر وہ چل دئیے پھر وہ تمام اقوال جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے رکھے تھے وہ تمام معاملات بھی پیش ہوئے کہ عبداللہ بن عباس کا آنا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مطیع مختلف لوگوں کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کو وہاں جانے سے روکنا بہرحال اکثر علماء کے نزدیک جس تاریخ کو آپ مکہ سے نکلے یہ وہی تاریخ تھی جس کو مکہ والے منہ کی طرف نکلے اور آپ عراق کی طرف تو یہ آٹھ زلہجہ تھی ایک کتاب میں میں نے تین زلہجہ کی تاریخ بھی دیکھی ہے لیکن زیادہ تر تواتر کے ساتھ آٹھ زلہجہ ہی کی تاریخ ملتی ہے بہرحال اب مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم عمر ابن سعید ابن العاص تھا جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور پھر اسی کے بھائی کے انڈر جو لوگ تھے انہوں نے آپ کا راستہ رکھنے کی کوشش کی لیکن حضرت حسین نہیں رکھے اور آگے بڑھتے چلے گئے حضرت حسین نے مکہ سے رخصتی کے وقت ایک خدبہ دیا جس کی الفاظ کو جس طرح ہیں کہ موت اولاد آدم کے لیے لازم ہے اور یہ مومن کے لیے باعث زینت ہے اور جس طرح عورت کے گلے میں ہار مجھے اپنے بزرگوں سے ملنے کا شوق ہے اور یہ شوق حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ہے جس طرح وہ یوسف علیہ السلام سے ملنے کے مشتاق تھے میرے لیے مقتل تیار کیا گیا ہے جسے میں دیکھوں گا اور اب بھی دیکھ رہا ہوں جنگل کے بھیڑیے مجھے چیر چیر رہے ہوں گے اور مجھ سے اپنے شکم بھر رہے ہوں گے جو بات لوہ محفوظ میں لکھی گئی ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہم اہلِ بید بھی اللہ کی رضا میں راضی ہیں اور اس آزمائش پر صبر کرنے والے ہیں وہ یقینا ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے گا حضور سے ان کی آل دور نہیں ہوگی اور ہم جلد جنت میں ملنے والے ہیں جو ہمارے لئے اپنی جان قربان کرے گا وہ اپنے نفوس کو حق سے ملنے پر آمادہ کر چکا ہے تو بہرحال بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے اور وہ اتنے لوگوں کو حضرت امام حسین کی سیرت کے باب میں سنتے ہیں کہ بعض لوگوں کا موقف یہ ہوتا ہے کہ امام حسین کو اور یزید کو وہ ہمپلا کر کے دو شہزادوں کی جنگ کر دیتے ہیں بعض لوگ امام حسین کو باغی خرار دیتے ہیں اصل میں اگر آپ امام حسین کی اس تمام زندگی کو جو میں آپ کے سامنے مختلف کتابوں سے پیش کر رہا ہوں اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو یہ بات نہ شہزادوں کی تھی نہ یہ بات بغاوت کی تھی یہ انٹیرم پیریڈ ہوتا ہے ہر حکومت میں ایک ہوتا ہے انٹیرم پیریڈ انٹیرم پیریڈ کیا ہوتا ہے جب اہدہ نقل مکانی ہو جب ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں باتشاہت جائے یا حکومت جائے انٹیرم پیریڈ میں لوگوں کی ایکسپٹنس کا پروسس چل رہا ہوتا ہے اور جب ایکسپٹنس کا پروسس چل رہا ہو اور اس زمن میں اگر کوئی موو ہو یا سائٹ تبدیل کرے تو اس کو آپ بغاوت نہیں کہتے اب الیکشن نہیں ہوئے ایک آدمی ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی چلا جاتا ہے یا ایک پارٹی میں تھا آزاد امیدوار ہو جاتا ہے تو وہ باغی نہیں ہے باغی تو وہ ہوگا کہ حکومت بننے کے بعد پھر وزیر بک جائے کابینا میں آنے کے بعد پھر وہ کسی اور طرف چلا جائے لوٹا جس کو کہتے ہیں آپ تو اب تو یہ انٹیرم پیریڈ ہے تو باغی کی جو ڈیفنیشن ہے وہ تو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے جو لوگ اس کو بغاوت کا نام دیتے ہیں امام حسین کی طرف وہ زیادتی کرتے اور دو شہزادوں کی جو جنگ کہتے ہیں وہ بھی زیادتی کرتے ہیں کیونکہ اگر جنگ صرف دو شہزادوں کی تھی تو حضور کی اتنے تواتر کے ساتھ حدیثوں میں امام حسین کی فضیلت کا بیان اور شہادت کا بیان اور جنت کے سردار ہونے کا بیان یہ سارا کچھ کبھی نہیں آتا اگر دونوں کو آپ ہم پلہ کر دیں تو پھر دونوں کے ایک پھر غازی اور ایک شہید ہوگا تو ان تمام باتوں کو ہمیں مسترد کرنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے اور دنیاوی اصول جو ہم نے خود وضع کیے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دونوں ڈیفینیشنز تو بلکل خارج ہو جاتے ہیں یہاں امام حسین نے قرآن کی ایک آیت جو سورہ یونس کی انہوں نے پڑھی کہ دیکھو جو میں کر رہا ہوں وہ میں جانتا ہوں اور جو تم کر رہے وہ تم جانتے ہو تم نے اپنا حساب دینا ہے میں نے اپنا حساب دینا ہے اور ساتھ ہی ایک خدبہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا کہ میں کیسے برداشت کرلوں کہ وہ سلسلہ جو میرے نانا نے سٹارٹ کیا تھا اور وہ مسلمانوں کے امیر ہونے کی ایک پوزیشن جو میرے نانا نے سٹارٹ کی تھی سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی الورتزا کہ سارے جس مسند پر بیٹھے تھے وہ مسند خلافت تھی اس کے اندر حق تھا اور باطل سے روگردانی تھی اس میں ایک نظام تھا جو عدل کا نظام تھا جو اوپر بیٹھے گا وہ اس کا احل ہو دین میں بھی اور دنیا میں بھی اب ایک ایسا آدمی آ کر تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے جو دین سے دور ہے دنیا کے قریب ہے تو پھر یہ ساری مملکت کا تو شیرازہ بکھر جائے گا اور میں اس بات کو کیسے برداشت کرنوں کہ وہ دین جو میرے نانا لے کر آئے تھے ہماری ہدایت کے لئے اب اس ہدایت کے اوپر ایک ایسا آدمی بیٹھ جائے گا جس کو دین کا پاس نہیں جو روز نماز کا نہیں جو فسق و فجور کرتا ہے جو کسی کے بارے میں اپنی چیزات کو ہمیشہ مقدم رکھتا ہے آج ہم اس کے ہاتھ پہ اگر بیعت کر بھی لیں تو کل یہ کیا کرے گا کیا پتا اور اس بات نے ثبوت کیا کہ کل اس نے کیا کیا یہ وہی شخص ہے جس نے مکہ پہ یلغار کی اور کعبے کو جلا دیا یہ وہی شخص ہے جس نے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا تو یہ وہی شخص ہے یزید جس کے بارے میں امام حسین کا ویجن اگر دیکھا جائے تو آپ اس چیز کو دیکھ رہتے کہ جو اپنی کرسی بچانے کے لئے کچھ بھی کر گزرے گا تو یہ نہ شہزادوں کی جنگ ہے معاذ اللہ نہ یہ بغاوت کی جنگ ہے یہ انٹرم پیریڈ میں موومنٹ ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتے یا پھر ہم اور آپ مل کر بحیثیت جیسے حضرت امام حسن اور سیدنا امیر معاویہ ٹیبل پر بیٹھ کر بسکشن ہوئی اور اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو کہ تم آکے ٹیبل پر بیٹھے تو تھے یہ نا ایک فریق کی طرح تم فریق کی طرح نہیں بیٹھتے تم تو ظلم اور زیادتی اور زبردستی سے اپنی بیعت کروانا چاہتے ہو اور اس کا مطلب ہے تم جانتے ہو کہ تم حق پر نہیں ہو اس لئے تم زور زبردستی لوگوں سے بیعت کروانا رہے ہو درا کے دھمکا کے مار کے اگر تم واقعی حق پر ہو تو تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو امام حسین حق پر ہے اور وہ اس وقت لڑنے کی نیت سے نہیں جا رہے جو شک لڑنے کی نیت سے جاتا ہے خود بتاؤ وہ اپنے شیرخوار بچے کو میدان جنگ میں لے کے جاتا ہے اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو اپنے گھر کی بڑی بڑی عورتوں کو اپنے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوئی میدان جنگ میں لے کے جاتا ہے اور وہ بھی صرف ساٹھ افراد ہوں ان میں سے عورتیں کی کسرت ہو مرد کم ہوں تو ایمان سے بتاؤ کوئی جنگ ایسے لڑنے جاتا ہے تو اگر یہ جنگ لڑنے جا ہی نہیں رہے تھے تو وہ تو خود بریو ذمہ ہو گئے تو ان تمام شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت امام حسین نہ جنگ کی نیت سے جا رہے تھے نہ بغاوت کی نیت سے جا رہے تھے وہ تو جا رہے تھے کوفہ تاکہ وہاں پر ایک مستحکم جماعت میری بیک پر ہوگی تو اب ہم فریقین کی حیثیت سے مذاکرات کر سکتے ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو جائے گا وہ تو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچاؤ کے لیے کہ اس کے اوپر کوئی غاسب نہ آ کر حکومت کرنے لگ جائے اس لیے وہ جا رہے تھے کہ اب وہ خلافت راشدہ جو چلی آ رہی تھی اب وہ جو ملوکیت میں بدل رہی ہے وہ ان کو قبول نہیں تھا تو ان کے اجتحاد میں یہ خطا تھی اور اس خطا کے لیے ان کے اجتحاد میں یہ خطا جو تھی اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی اور اس کو ٹھیک کرنے کی عمر میں انہیں اپنے جان کی فکر بھی نہیں تھی تو یہ ایک بہت ہی عالی رتبے کا کام تھا جو وہ اکیلے کر رہے تھے اپنے اہلِ بیعت کو لے کر بڑے جگر گردے کا کام تھا وہ جو کر رہے تھے اپنے اہلِ بیعت کو لے کر اور اس کو باد والوں نے کس کس رنگ سے پینٹ کیا جس کی جو مرضی آئی اس نے وہ رنگ دے دیا اتنے عظیم مقصد کو نیچے کر دیا اتنے عظیم قربانی کو نیچے کر دیا اب اپنے ذہنوں کو اس عظیم قربانی کے اس کو ایزا عظیم قربانی سامنے رکھ کر امام حسین کی صیرت پڑھیں اور امام حسین کے واقعات پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس شخص کا گول اتنا ہائی سیٹ ہونا وہ پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں بھاگتا جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں تاکہ مومنین کا ایمان کمزور کر دیں پر مومنین اس سے زیادہ طاقت سے کمبیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا زور ہم پہ نہیں چلے گا ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے تو اس طرح ابو سفیان نے کئی دفعہ چاہا کہ مسلمانہ نے مدینہ کے حوصلے پست کرے مگر اللہ نے ان کو جو طاقت دی وہ حمد دی وہ تعداد کی محتاج نہیں تھی وہ ایمان کی قوت تھی جس نے بڑے بڑی فوجوں کو ہلا دیا تو سیدنا امام حسین کے کوفے روانگی کی خبر جب ابن زیاد کو پہنچی تو اس نے جاسوسی کا نظام سخت کر دیا اور سیدنا امام حسین سے ہمدردی رکھنے والوں کو قید اور مارنا شروع کر دیا حضرت امام حسین کا قافلہ جب صفح کے مقام پر پہنچا تو وہاں آپ کی ملاقات ایک عرب کے مشہور شاعر فروزق سے ہوئی حضرت سیدنا امام حسین جب سالبہ پہنچے تو آپ نے کوفے کی جانب ایک گھڑ سوار کو آتے دیکھا آپ نے اسے روک کر کوفے کے حالات دریافت کیے تو اس نے ارس کیا کہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا گیا ہے اور اس نے جزید کے مخالفین پر کوفے کی سرزمین کو تنگ کر دیا ہے آپ کے چچزاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں معصوم بیٹوں کو شہید کر دیا گیا ہے حضرت مسلم بن عقیل حانی بن عروہ کے گھر میں مقیم تھے حانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے حضرت مسلم بن عقیل کے جتنے بھی حامی تھے وہ سب کے سب شہید کر دیا گئے ہیں حضرت سیدنا امام حسین نے جب یہ خبر دیگر لوگوں کو سنائی تو حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی حضرت حمیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس قافلے میں شامل تھی وہ رو پڑی آپ نے فرمایا کہ اللہ ان ظالموں سے بدلہ لے گا اور انہیں جہنم واصل کرے گا میرے بھائی مسلم کے ذمہ جو فرض تھا وہ انہوں نے بخوبی نبھا دیا اب جو کچھ ہے وہ ہمارے ذمہ ہے پھر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیوہ اور دیگر بچوں کو بھی تسلی دی جہاں تک راستے میں فرزوک شائر سے ملنے کا تعلق ہے تو راستے میں فرزوک شائر یہ عراق کی طرف سے آتا ہوا ملا اور پھر اس نے حضرت امام حسین سے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے حضرت حسین نے بات کاٹ کر ان سے پوچھا کہ یہ بتلاو اہل عراق اور کوفہ کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے فرزوک نے کہا کہ اچھا ہوا آپ نے ایک واقف حال تجربہ کار سے یہ بات پوچھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل عراق کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے حضرت حسین نے فرمایا تم سچ کہتے ہو اور فرمایا اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام کام وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہے اور اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کا شکر کریں گے اور ہم شکر کرنے میں بھی انہی کی اعانت طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی توفیق دے اور اگر تقدیر الہی ہماری مراد میں حائل ہو گئی تو وہ شخص خطا پر نہیں جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس سے دل میں خوف خدا ہو اور جس دل میں خوف خدا ہو تو اب آپ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ امام حسین امام حسین کی نیت اور الفاظ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری مراد اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائے تو ہم اس کا شکر کریں گے اور اس کے اندر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں اور ہمیں شکر کی توفیق دیں اور اگر اللہ تعالی نے ہمارے لئے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ ہماری مراد نہ پوری ہو تو ہمیں ہماری نیتوں کا ثواب ملے گا کیونکہ وہ شخص خطا پر نہیں جس کی نیت حق کی حمایت ہو تو حضرت امام حسین کس کی حمایت کر رہے تھے اپنی ذات کی نہیں کر رہے تھے حق کی کر رہے تھے کہ حق اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کوئی آدمی جو نہ اہل ہو وہ منصب خلافت جیسے عظیم مرتبے پر فائز ہو اور لوگ اسے خلیفہ کہیں اور امیر المومدین کہیں اور اس کو اپنا بڑا مانیں حالانکہ وہ اس کا احل نہیں ہے کیونکہ وہ جو آدمی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے وہ ریپریزنٹیڈیو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے تمام لوگوں کو جو اس کے انڈر ہوتے ہیں اب آپ دو ملکوں کے پریزیڈنٹس کو دیکھتے ہیں وہ ملتے ہیں آپس میں تو ایک پریزیڈنٹ جس اگریمنٹ پر سائن کرتا ہے وہ اس کا سائن کیا ہوا اگریمنٹ نہیں وہ حکومت کیا سائن کیا ہوا اگریمنٹ ہوتا ہے اس کو حکومت نے آنر کرنا ہوتا ہے تمام اہل ملک نے اس کو آنر کرنا ہوتا ہے اہل وطن سارے کی سارے اس کو آنر کرتے ہیں کیونکہ اب وہ قوم ٹو قوم کمیٹمنٹ ہے تو ایک ایسے آدمی کو قوم کا سربراہ بنا دیا جائے جو مس ریپریزنٹ کر رہا ہو اسلام کو اس سے کتنا بڑا دھچکہ پہنچ سکتا ہے دین کو اور دین کے ماننے والوں کو تو اس لیے انہوں نے کہا اللہ نیتوں کے حال جانتے ہیں اور اس شخص کو جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہو اللہ عز و جل اس کو عجر عظیم عطا فرماتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا موقف تھا عبداللہ بن جعفر یہ حضرت جعفر بن تیار کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی حضرت امام حسین کو خط لکھ کر حضرت حسین کی جب ان کو پتا چلا کہ وہ روانہ ہو گئے ہیں تو ایک خط لکھ کر اپنے بیٹےوں کے ہاتھ انہوں نے روانہ کیا کہ تیجی سے پہنچیں اور راستے میں حضرت حسین کو دے دیں تو خط جو انہوں نے حضرت حسین کو لکھا وہ یہ تھا کہ میں خدا کیلئے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا خط پڑتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئیں میں محس خیر خوہنہ عرض کر رہا ہوں مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور خوف ہے کہ آپ کے سب اہلِ بیت اور اصحاب کو ختم کر دیا جائے گا اور اگر خدا نہ خواستہ آپ آج ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بج جائے گا کیونکہ آپ مسلمانوں کے پیشوا اور ان کی آخری امید ہیں آپ چلنے میں جلدی نہ کریں اس خط کے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں میرا انتظار فرمائے والسلام اس خط کو ابن اثیر نے ابن کسیر نہیں ابن اثیر نے الکلام میں جمع کیا ہے اچھا یہ خط لکھ کر عبداللہ بن جعفر نے پہلے یہ کام کیا کہ یزید کی طرف سے والی مکہ عمر ابن سعید عمر ابن سعید کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ آپ حضرت حسین کے لئے ایک پروانہ امان جو ہے وہ لکھ دیں کہ جب وہ واپس آئیں گے تو آپ ان کو امان دیں گے اور ان سے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں کی جائے گی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا ان سے اس کا بھی وعدہ تحریری ان سے کہا گیا کہ یہ وعدہ آپ نے تحریری طور پر لکھنا ہے صرف لفظی طور پر نہیں لکھنا کہ اگر وہ واپس آ جائے تو ان کے ساتھ مکہ میں اچھا سلوک کیا جائے گا عامل مکہ عمر ابن سعید نے پروانہ لکھ دیا اور عبداللہ بن جعفر کے ساتھ اپنے بھائی یحیٰ بن سعید کو بھی حضرت حسین کی طرف بھیج دیا یہ دونوں راستے میں جا کر حضرت حسین سے ملے اور عمر بن سعید کا خط ان کو سنایا اور اس کی کوشش کی کہ یہ لوٹ جائیں حضرت حسین نے ان کے سامنے اپنے عزم کی ایک اور وجہ بیان کی انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے آپ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس حکم کی بجعاوری کی طرف جاؤں خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے فرمایا کہ آج تک میں نے وہ خواب کسی سے بیان نہیں کیا نہ کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جامل ہوں تو اس روایت کو بھی القامل میں ابن اثیر نے جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک اس کے اوپر روایت کیا ہے بلاخر حضرت حسین کو اپنی جان اور اولاد کی خطرات اور سب حضرات کی خیر قوانہ مشوروں نے بھی ان کے عزم مسمم میں کوئی کمزوری پیدا نہ کی اور وہ کوفے کے لیے روانہ ہو گئے گئے حشام بن قلبی نے عوانہ بن حکم سے اور انہوں نے لیتا بن غالب ابن فرزوق سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ حج کیا جب میں سواری کو کھینچتا ہوا حرم میں داخل ہوا تو مکہ سے باہر حضرت حسین سے میری ملاقات ہوئی یہ ساٹھ ہجری کے ایام حج کے دن تھے ان کے پاس تلواریں اور ڈھالیں تھیں میں نے ان سے پوچھا کہ اے فرزند رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں آپ حج کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر میں جلدی نہ کرتا تو گرفتار ہو جاتا پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو میں نے ارز کیا میں عراقی ہوں آپ نے لوگوں کا حال پوچھا تو میں نے کہا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں فرزوق یہ وہی شاعر ہے جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا اور اس کی نیت مکہ کی طرف آنے کی یہی تھی کہ وہ حج کے لیے آ رہا تھا اور چونکہ آٹھ ذلہجہ الڈی ہو چکی تھی تو اس لیے وہ مکہ کے بلکل باہر تھوڑے ہی فاصلے پر مل گیا کیونکہ وہ مینہ کے لیے جا رہا تھا تو فرزوق کا بیان ہے کہ پھر میں نے حضرت حسین سے بعض اشیاء اور مناسع کے حج کے مسائل پوچھے آپ نے مسائل بتائے تو میں نے دیکھا کہ برسام کی وجہ سے آپ کی زبان میں سقل ہے اس کے بعد میں روانہ ہو گیا جب میں حرم میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت خیمہ نصب ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص تشریف رکھتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کون ہیں یہ صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن العاص کے بیٹے ہیں اور اپنے باپ سے بہت پہلے اسلام لا چکے تھے کئی احادیث آپ سے مروی ہیں بعضابتہ آپ نے حدیث کا ایک زخیرہ خود لکھ رکھا تھا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ زخیرہ حدیث لکھا ہوا عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس تھا اور اس کی تعداد وہ کہتے ہیں دس ہزار سے بھی زیادہ تھی اگر آپ نے بخاری شریف کو کبھی دیکھا اس کا متعلق کیا ہو تو بخاری شریف میں تواتر سے ایک سے زیادہ دفع آنے والی حدیثیں بھی اگر جمع کر دی جائیں تو دس ہزار کا عدد نہیں ہوتا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر یہ وہ آدمی ہیں تو عبداللہ بن عمر بن العاص یہ وہی آدمی ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ کا حضرت علی کے خلاف ساتھ نہیں دیا اور حضرت معاویہ سے جب انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کیوں اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس معاملے میں شریک نہیں ہو سکتا اور ان کی باتوں سے یہ بات واضح تھی کہ حضرت علی حق پر ہیں حالانکہ ان کے والد عمر بن العاص حضرت معاویہ کے ساتھ تھے لیکن انہوں نے اپنے والد کا ساتھ بھی نہیں دیا تو بڑے عالی مقام بڑا عالی مقام حضرت عبداللہ ابن عمر تو انہوں نے مجھ سے حالات دریافت کیے تو میں نے کہا کہ حضرت حسین سے ملا ہوں تو کس نے عبداللہ ابن عمر نے حالات دریافت کیے کس سے شائر سے فرزوق سے تو اس نے کہا کہ میں ان سے ملا ہوں انہوں نے کہا کہ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں چلے گئے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں چلے گئے حضرت عمام حسین پر اصلہ اثر نہیں کر سکتا اور نہ آپ کو یا آپ کے اصحاب کو زخمی کر سکتا ہے اس پر فرزوق پشمان ہوا اور ابن عمر کی باتوں سے متاثر ہو کر حضرت امام حسین کے ساتھ شامل ہونے کا ارادہ کر لیا لیکن جب اسے بعض انبیاء علیہ السلام کے قتل ہو جانے کا خیال آیا تو حضرت امام حسین کے ساتھ شامل ہونے سے رک گیا پھر جب اس نے سنا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے تو وہ عبداللہ ابن عمر کو کوسنے لگا عبداللہ ابن عمر کے اس قول سے کہ حضرت امام حسین پر کوئی ہتیار اثر نہیں کر سکتا یہ مراد تھی کہ جس اسلحے سے آپ کا قتل ہونا مقدر نہیں وہ آپ کو گھائل نہیں کر سکتا لیکن وہ بچارہ آدمی اتنا عقل مند نہیں تھا کم عقل تھا تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں پایا کیونکہ یہ تو علم علم کی بات ہوتی ہے نا اب ہر آدمی کا ایک علم کا ذاویہ تو نہیں ہوتا تو بہرحال اس بارے میں اور بھی چند اقوال ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے فرزوق سے مزاق کیا تھا پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور راستے میں ٹھہرے بغیر ذات عرق پر جا رکھیں کون حضرت حسین اچھا عبداللہ بن جعفر کے خط کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ آیا تھا اور پھر حضرت حسین نے اس کو بھی واپس کر دیا اچھا اس کے بعد امام حسین نے اہلِ کوفہ کے نام ایک خط لکھا امام حسین وہاں سے روانہ ہو کر وادیِ ذی رما میں الحاجر کے مقام پر پہنچے اس مقام سے آپ نے مصحر سیداوی کو یہ خط دے کر اہلِ کوفہ کی طرف بھیجا حضرت امام حسین بن علی کی جانب سے یا حضرت حسین بن علی کی جانب سے برادران اسلام کی طرف السلام علیکم میں تمہاری طرف اس اللہ کی حمد و سنہ کا حدیعہ بھیجتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اما بعد مجھے مسلم بن عقیل کا وہ خط جس میں اس نے ہمارے متعلق حسن رائے اور ہماری حق طلبی میں اس کی نصرت و اعانت کے لیے آپ لوگوں کے اجتماع کی خبر دی ہے اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے اور تم کو اس اعانت کا عجر عظیم عطا فرمائے میں آٹھ زلہجہ بروز منگل یوم ترویہ کو مکہ سے روانہ ہوا ہوں جب میرا قاسد تمہارے پاس پہنچ جائے تو مخفی طور پر اپنا کام پوری معیت کے ساتھ پورے یک جہتی کے ساتھ جاری رکھو انشاءاللہ میں انہی ایام میں پہنچنے والا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کا خط ان کے قتل ہونے سے کوئی ستائیس روز پہلے مل چکا تھا اس خط کا مضبون یہ تھا کہ خفیہ نویز اپنے صاحبوں سے غلط بیانی نہیں کر سکتا تمام اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں میرا یہ خط پڑتے ہی ادھر کو روانہ ہو جائے تو یہ خط میں آپ سے تفصیلا پہلے ذکر کر چکا ہوں تو ابن زیاد جو کوفے پر اس لیے حاق مقرر کیا گیا تھا کہ وہ حضرت حسین کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا تھا اس کو جب حضرت حسین کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی پولیس کے افسر حسین بن نمیر کو آگے بھیجا کہ وہ قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر مقابلے کی تیاری کریں حضرت حسین جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھ کر قیس کے ہاتھ روانہ کیا تو یہ وہی خط تھا جو میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا تو اس کو لے کے جانے والے کون تھے قیس اور جس کام کیلئے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی انہیں ہدایت دی جیسا کہ خط کے مضمون سے ساب ظاہر ہے قیس جب یہ خط لے کر قادسیہ تک پہنچے تو یہاں ابن زیاد کی پولیس کے انتظامات تھے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر امارت کی چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ حضرت حسین پر سب وہ شتم اور لان تان کریں کس کو حضرت حسین کے قاسد کو قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ کی حمد و سنہ کے بعد با آواز بلند کہا کہ اے اہل کوفہ حسین من علی حضور صلی اللہ علی کی صحابہ دادی فاطمہ تزہرہ کے بیٹے اور اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہے میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاسد ہوں وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں تم ان کا استقبال کرو اس کے بعد ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور حضرت علی کے لئے دعا مغفرت کی ابن زیاد کی دلیری اور جامازی پر حیران رہ گیا حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے ظالموں نے اس حکم کی تعمیل کی قیس نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو یہ ظلم تھا ابن زیاد کا بہت ہی بڑا ظالم آدمی تھا بہت بڑا ظالم آدمی تھا جب حضرت امام حسین زبالہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بن لقتیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے ابن زیاد نے کوفے کے جانب جانے والے تمام راستوں کی ناکابندی کروا دی اور اپنے جاسوس چھوڑ دیئے تاکہ آپ کی آمد کا پتہ چل سکے آپ کو جب عبداللہ بن زیاد کے ان اقدامات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اسے مشیط الہی سمجھ کر قبول کیا اور منزل بمنزل سفر تیہ کرتے ہوئے کوفے کی جانب سفر دوا رکھا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں